جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کھیر ہے نا وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے دار سی یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر آیا جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنل جو ہے نا ہماری کھیر بہت ہی لگی ری اور بڑی ہی اچھی مزے دار سی ریڈی ہو گیا اب یہ باول میں ہی خود ہی سیٹ ہو جائے گی اور پھر اس کو کھانے کی طرح مزائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آمنس کچن میں آپ سب کو خوشحام دید جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جو ہے شب برات ہے اور میں فجر کی نماز کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ قرآن مجید پڑھ لوں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ نماز ادا کروں اور پھر قرآن مجید کو نہ پڑھوں چاہے آپ دو منٹ کے لیے بھی دیکھ لیا کریں جسٹ لیکن قرآن کو کھول کے ایک دفعہ اس کی چین لائنے پڑھ لیں تو دل کو نہ ایک بہت سا سکون مل جاتا ہے تو میری عادت ہے کہ میں سب سے پہلے جب قرآن مجید شروع کرتی ہوں تو پھر میں اللہ تعالی کے نام سب سے پہلے پڑھتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھتی ہوں میرا ایمان ہے اور ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالی کے نام ہیں وہ آپ کو ایک انرجی بوسٹر ہیں وہ آپ کو انرجی دیتے ہیں اور آپ کے دن کو اتنا فریش کر دیتے ہیں نا اور ان ناموں کے اتنی طاقت ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو اس کو آپ لازمی پڑھا کریں اس پر پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اس کے بعد اینڈ پہ پھر میری عادت ہے کہ صورت کاف کی نا پہلی دس آیات اور آخری دس آیات جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں یہ پڑھنے چاہیے گھر میں جادو ٹونا فساد اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا جو بیسک مسائل ہیں جن میں بیماریاں آتی ہیں تو وہ اس کو حل کرتے ہیں تو اس کے بعد جناب رات کو میں نے جو نا کالے چنے سو کر کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ چلو آج نا چند کچھ ایسا کیونکہ نا بچے ناشتہ کرنے کے بعد بارہ ایک بچے نا اچھی خاصی بھوک لگ جاتی ہے اب دن کافی چینج ہو رہے ہیں اور گرمی والا موسم آ رہا ہے تو دوپیر میں دل کرتا ہے کہ کچھ نا مزیدار سا چٹ پٹا سا بنا ہو تو ہم لوگ ادھر بنا رہے ہیں کالے چنوں کی چاٹ اس کے اندر آلو اور فروٹس وغیرہ ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو نا انرجی بھی مل جائے اور آپ پچے بھی کھا لیں آپ بھی کھا لیں تو دوسری طرف میں نے امڈی اور آلو بخارے کو نا چاٹ مسائلہ ڈال کے نمک ڈال کے نا بگو کے رکھے تھوڑا سا بوائل کروں گی بس اس کو اتنا کہ یہ نا تھوڑا سا نرم ہو جائے اور اس کے ساتھ آج ہمارے کچھن میں بڑھ رہا ہے چکن اور بھنڈی کا سالن اور آج آپ کو پتہ ہی جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ شب برات ہے تو شب برات کے کام بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو میں سوچ لی تھی کہ دوپیر کا کھانا جلدی سے بن جائے پھر میں نے بہت لگی رہی اپنی امی کے ریسیپی کی نا میں نے کھیر بنانی ہے ربڑی والی کھیر اور اتنی ٹیسٹی ہے نا کہ اس کی ریسیپی میں آپ کو پروپر دوں گی اور بھنڈی گوشت آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں مجھے کومنڈ میں بتائے گا میرا بنانے کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے تین چار میں نے ٹاماتر اور ہری میرچے کاٹ کے اس کے اندر ڈالی ہیں چکن ڈالیا اور یہ میرچوں کی پیوری میں نے بنا کر رکھی ہوتی ہے اس کے اندر آرڈی لسن کا پیسٹ خشک دھنیا سپائس وغیرہ ڈالے ہوتا ہے اس کی ریسیپی میرے چینل پہ ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں رمضان میں آپ کو یہ بہت کام آنے والی ہے اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کو دوبارہ بھی جب رمضان کی ویڈیو ڈالوں گی نا جس میں میں پریپریشن بتاؤں گی اس کی ریسیپی شارٹ میں بھی آپ کو ڈال کے دے دوں گی تاکہ آپ بنا کے رکھ لیں تاکہ جھٹ پٹ آپ کو عبادت کا ٹائم زیادہ مل سکے تو فائنلی میں نے اس کے اندر پانی ڈالا اور وہ پیوری ڈالی اور اس کو میں انگلنے کے لیے رکھتوں گی پیاز اور ٹوماتر اور چکن ادھر ہی بائل ہو جائے گا لسن کا پیسٹ اندر شامل تھا تو اس وجہ سے میں نے الگ سے لسن کا پیسٹ نہیں ڈالا تو میرے بچے تو جو ہیں وہ چکن ہی لور ہیں مطلب میٹ لور ہیں زیادہ اور میں جو نا ویجیٹیبلز پسند کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا اس میں نا ہاف کے جی کہ راؤنڈ اباؤٹ چکن ایڈ کر لیا جائے اور چکن ایڈ کرنے سے مجھے یاد آ رہا ہے یار آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو نا سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے دوستی نہیں کر رہے آپ لوگ تو میری پیاری پیاری بینیں جو ہیں نا مجھے کمنٹ بھی کیا کر رہے ہیں آپ کے کمنٹ آتے بہت ہیں انفرمیشن ویڈیوز پہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں نا ان کے آنسر دیتی ہوں تو دوسری طرف چنیں بھی بوائل ہو گئے تھے اور چنیں میں نے بہت اچھے جو ہیں نا بوائل کیے تھے آپ نے بھی کالے چنیں و وائٹ چنیں ان کو نا بوائل اچھا کرنا اور چکن بھی یہ دیکھنے میں داوٹ آئل میں نے جو ہیں نا اس کو پکا لیا تھا بلکل مطلب گل گیا تھا اور بیجیٹیبلز بھی گل گئی تھے اب میں نے وہ جو کڑائی جس کے اندر میں نے چکن کو بنایا تھا اس کے اندر ہاف کے جی جو ہیں نا بھی بھنڈی ایڈ کروں گی اور ہاف کپ جو ہیں نا آئل ایڈ کر کے اس کے اندر نمک اور حلدی کا جو پیسٹ ہے نا وہ حلدی کا پاورڈر وہ ایڈ کریں گے حلدی پاورڈر آپ نے نا ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے اسے نا بھنڈی ٹوپتی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس کو ضرور فولو کیا کریں اور آپ یقین کریں ابھی یہ کوئی بارہ بجے کا ٹائم ہے اور اتنا کیجن میں میس کریٹ ہوا ہوا تھا اور کافی کام کرنے والے تھے گھر میں مشین لگی ہوئی تھی کیونکہ نا مجھے یہ تھا کہ شب برات کے جو دن ہیں نا اس دن آپ فل عبادت کریں تو آپ یہ سارے کام جو نا جلدی جلدی سے سمیٹ لیں رات پھر عبادت کی رات ہوتی ہے تو پھر آرام سے نا کچھ ایک گھنٹہ ریسٹ کا بھی مل جائے لیکن اثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ ریسٹ ملے گا تو اب میں نے چندوں کو وائل کر کے اس کو تھپ پھر اڈی ریسٹ改 کے اندر ایٹ کر دیا یا جو سیرپ concern اس کے اندر میں نے ویسے ہی ڈال دوں گ definitive بہت اچھا سیجے میں نے جو بھی چینی بھی ایٹ کی تھی کیونکہ یہ تو گھٹا ہوتا ہے تو پھر گلے کو شنا ہے تو جھو ہمیں چینی آدھے کر لینا اس سے نا اس کا فلعل زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو ریسی پی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ ریسی پی آپ یہ سمجھ لیں کہ شب برات کی ریسی پی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ میں نے ایک رمضان کی بھی ریسی پی آپ کو شیئر کر دیا ہے تو رمضان میں جو آپ چارٹ بنائیں اس ٹائپ کی بنائیں گے تو اس میں آپ کو فروٹس اور یہ ساری علو بخارہ عملی یہ بہت تھنڈی اس کی تحصیر ہوتی ہے تو اس کا جو فلیور ہے نا یہ بہت اچھا آپ کو نا مزہ دے گا تو اسی طرح میں نے جو ہے نا سارے فروٹ جو موسمی فروٹس ہوتے ہیں نا جو جو اویلیبل ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے کیلہ سیپ تو ہمارے پاکستان میں ہر سیزن میں ہوتا ہے تو وہ ایڈ کیا اس کے اندر میں نے ڈرائی فروٹ پی ایڈ کیا نرجی بوسٹر آپ نے تیار کرنا ہے تھا کہ آپ کو نا اچھا کاسا ٹیسٹ بھی ملے اور کھانے کو بھی بہت اچھا لگیا ٹوماتر اور پدینہ اور حریمی چوکرہ میں نے تھوڑا سا بلینڈر میں بلینڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا واقعی جو بھی فروٹس آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو آپ اس میں ایڈ کر دیں اور یہ جو لیمون ہے نا یہ میرے گارڈن میں لگے ہوئے ہیں لیمون تو وہاں سے میں نے توڑے تھے تو دیکھیں اوپر سے کتنے گرین سے لگ رہے ہیں لیکن ان کے اندر اتنا اچھا خاصا رس ہے اور آپ یہ چیک کریں کہ اس کا رس دیکھیں اور یہ جناب مجھے بڑی سہولت ہے آگے رمضان میں بھی بڑا مزہ آئے گا کام آئے گا کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ آج اب جو رمضان آ رہا ہے نا اس میں جو موسم ہے نا وہ مکس سا ہوگا تھنڈا میٹھا سا تو اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور فائنل جو چارٹ ہے جو نا وہ ہماری تیار ہوگی تھی دوسری طرف بھنڈی بھی فرائے ہوگی تھی بھنڈی کے ساتھ ہی میں نے پیاز ایڈ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں چکن بھی ایڈ کر کے نا بس اس کو دم دے دوں گی اور ہماری کھیلی کھیلی سی بھنڈی اور چکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنی مزے کی لگتی ہے اور اب جو نا فائنلی وہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں نے جو نا برتن وغیرہ دھو کے واش کر کے رکھے اور کچھن کو تھوڑا سانا سٹ کیا اور اب میں جو کھیل کی تیاری کر رہی تھی ٹائم ہو چکا تھا جو ہے نا دو بجے کا اور اب جناب باہر میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ کپڑے دھوڑے تھے پھر میں نے سارا گھر بھی میڈ نے آ کے میرے ساتھ کروانا تھا تو میں جلدی جلدی کھیل بنا رہی تھی تاکہ آسانی سے جو کھیل بن جائے تو کھیل بنانے کے لیے پانچ لیٹر جو ہے نا ہم نے دھوڑ لیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا میرے پاس تھا چاول اچھا میرے پاس جو چاول ہے نا وہ میں لیتی ہوتی ہوں وہ جو پیکٹ والے چاول ہوتے ہیں نا آج کل جو مارکٹ میں بہت اچھا چاول مل رہا ہے سوگات والوں کا یہ چلگوزہ جو بھی کرنل باسپتی چاول وہ لیتی ہوتی ہے لیکن میں نے پھر اپنی دوست کو کہہ کے نا اس سے میں نے نا جو ٹوٹا چاول ہوتے ہیں نا بزار سے بھی مل جاتے ہیں جو لوگ لوگ چاول کاش کرتے ہیں اور پھر وہ گھر میں اس کو چاول کو ڈرائے کر کے تو اس کو کرتے وہ والے چاول آپ نے لینے ہے وہ چاول کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے کھیر بہت ہی لگیری اور مزیدار بنتی ہے تو یہ بری ایک چاول میں نے لیے تھے ایک کپ اچھا بہت سارے لوگوں کو میں نے کھیر دیکھا ہے ان کے چاول لمبے لمبے ویسے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کھیر کا کوئی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے میٹھا بھی کام ہوتا ہے تو ایسی چیزوں میں جو ہے نا وہ روایتی ٹیسٹ لانے کے لیے آپ کو روایتی چیزیں ہی کرنی پڑتی ہیں تو جناب یہاں پہ میں نے ایک کپ پانچ کی لیٹر دودھ کے اندر ایک کپ یعنی کہ 250 گرام کا ایک کپ ہوتا ہے جو بڑا کپ ہوتا ہے وہ اس سے بھی تھوڑا کم ہی ہوگا 200 گرام میں نے چاول لیے تھے اب دیکھیں کہ کتنا آپ کم چاول لیں گے نا اس کو اتنی ہی جو کھیر ہے نا وہ آپ کی رچ تیار ہوگی کریمی تیار ہوگی اور جو دودھ آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے جو بلائی ہے نا وہ آپ نے اس کو نہیں نکالنا بلائی کے ساتھ ہی آپ نے کھیر تیار کرنی ہے اور جب بھی کھیر یا فرنی یا دودھ والی کوئی بھی ربڑی وغیرہ چیز تیار کریں تو اس کو آپ کچھے دودھ کے ساتھ بنائیں اس کا اپنا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو دودھ کو فائنلی بوائل کر لیا تھا اور دوسری طرف میں نے چاولوں کو بھی بوائل کر لیا تھا ابھی چاولوں میں تھوڑا سا پانی تھا میں نے بالکل چاولوں میں پانی خوشکی نے کیا وہ بہت ہی لیسلے چاول ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نیچے لگ جاتے ہیں تو آپ نے نائٹی پرسنٹ چاول کوک کرنے ہے اور آپ میں نے جو ہے نا سارے چاول جو ہے نا ہمارے پانچ لیٹر دودھ کے اندر ایڈ کر دیئے تھے دودھ آپ کا جتنا پکے گا جتنا وہ گاڑا ہوگا چاولوں کے ساتھ اتنا کھیر میں ٹیسٹ آئے گا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدھا کلو چاول ڈالے اور جناب دس منٹ میں کھیر ریڈی اور وہ چاول ہی لگتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ دودھ چاول کھا رہے ہوں تو کھیر کا اپنا ایک ٹیسٹ دوسری طرف میں نے اسی دودھ میں سے ہاف کیجی جو دودھ ہے نا وہ نکال کے دوسری طرف اسی کڑائی میں جس میں ہم نے چاول بنائی تھی رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے جو ربڑی بنانی تھی جو کہ کھیر کے اندر بہت اچھی لگتی ہے اب میرے ساتھ آہل جو ہے نا وہ ہیلپ کروا رہا تھا آہل کو بہت شوق ہوتا ہے جب بھی میں اس طرح کا کوئی روایتی کام کر رہی ہوتی ہونا تو آہل کو بڑھا ہوتا ہے تو اب ہم دوسرے کیسے ان میں کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو نیٹ کیے چاہنا پھر ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ وہ نیٹ ہی رہے تو جناب آہل کو میں کہہ رہی تھی میں ہیلپ کر رہو تو آہل ماشاءاللہ بہت ان چیزوں میں نا وہ فیل کرتا ہے اس نے اس کو میں نے بتایا شب برات کے بارے میں بچوں کو ضرور بتانا چاہیے بچوں کو اس میں بڑے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ نا بڑا نہاد ہو کے فریش ہوا پھر اس نے زہر کی نواز پڑی اور پھر وہ میرے ساتھ کام کرنے لگیا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس کو چھوری لگنا جائے اس کے بابا غصہ بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو نا اس طرح کی چیز لیکن مجھے ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ اپنے فرینڈلی محول میں رکھیں بچوں کو ساتھ ساتھ رکھیں ساتھ کے لڑکا لڑکی کچھ بھی نہیں ہوتا لڑکا ہو تو اس کو آپ ضرور کام کروائیں کل کو وہ ایک معاشرے کو چلاتا ہے اور ہماری نبی کی سنت بھی ہے تو اس طرح بچوں کو روکنا نہیں چاہیے بچوں کو ضرور ہیلپ کرنے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی کریمی آپ کا دودھ اچھا ہوگا تو کھویا بھی آپ کا بہترین تیار ہوگا تو یہ میں نے جب دودھ کو بوائل کیا تھا تو بوائل کرنے کے بعد جب اس کے بلائی والا دودھ آیا تھا وہ میں نے ہاف لیٹر نکال لیا تھا اور پھر میں نے اس کا جو کھویا تیار کر لیا اب جو کھیر آپ دیکھ لیں آپ کو اس کی لک سے ہی پتہ چار رہا ہوگا کہ کھیر کتنی ہی گاڑی ہو چکیا اور کریمی ہو چکیا تو اب جناب میں نے جو علو میریش کرنے والا جو میشر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو میریش کر رہی تھی تاکہ مزید جو ایک چاول ہے وہ ٹوٹ کے بریک اس کا جو دانہ بن جائے اور مو میں وہ اچھا ل لگے ایک فلیور آئے اس کا اب اس سٹیج پہ موسٹلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چینی ساتھ یہ شامل کر دیتے ہیں چینی شامل کرنے سے چینی پانی چھوٹی ہے اور جس کی وجہ سے کھیر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ریچ نہیں ہوتا تو آپ نے پہلے اچھا خاصا دودھ پکا لینا ہے کھیر پک جائے پھر آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے چینی آپ اپنی مرضی سے حسبے ضرورت ایڈ کریں گری کے کچھ چنگز اور چھوٹی لچیوں کے جو چنگز ہیں نا وہ پہلے ایڈ کر ل گری کا جو اپنا فلیور ہے نا گری کا جو آئل ہے وہ ایک لگری سا کھیر کو بنا دیتا ہے یہ چند چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جو ہمیں ہلوائی دیتے ہیں اور ہلوائی والی ٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ کی ایک اچھی مزیدار سی کھیر تو آپ جناب یہاں پہ کھویا تیار ہو چکا تھا کھویا کو میں نا میچر کے ساتھ بری کر رہی تھی تاکہ اس کے اندر جائے تو وہ فیل نہ ہو کے کچھ ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس کھویا اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ کھ رکھنا پڑے گا کیونکہ برفی میٹھی ہوتی ہے تو اب جناب میں نے اس کے اندر لاسٹ میں علاچی کا پورڈر ایڈ کیا تھا تاکہ اس کی خوشبو آ جائے اور اب جناب یہ ایک میرا میسٹری باکسی ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو عید کے قریب عید جب آپ کو دکھاؤں گی نا پھر اس میں دکھاؤں گی یہ جناب میں عید کی کچھ کلیکشن کٹھی کر رہی ہوں گھر کو سجانے کے لیے تو یہ بھی آ گیا تھا اس کا مجھے بہت ویٹ تھا اور کھیر کو میں نے پکا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا اور اب آپ کھیر کی لوک چیک کریں خود ہی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ کھیر کتنی اچھی اور میں نے آپ کو ڈیٹیل سے اس کی ریسپی دیا کوئی ایک آدھی چیز بھی مس نہیں کی تاکہ آپ کو مکمل مل جائے اور اب اس ٹیج پہ میں اس کے اندر کھویا آڈ کروں گی بہت زیادہ کھویا بھی آڈ نہیں کرنا کہ بس کھویا کھویا ہی لگے بس ہر چیز کو آپ جتنا مناسب ڈالیں گے نہ اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا تو اب جناب کھویا ڈالنے کے بعد میں میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی دوسری طرح میں نے بادام کشمش اور گری یہی روایتی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں ڈالتی ہیں اور تو مجھے نہیں لگتا اگر آپ مطلب جب ہم نے کھویا ڈال دیا کریم اور رڈی اس میں جا چکی ہے جو بلائی دودھ کے اندر پانچ لیٹر دودھ کی اچھی خاصی بلائی ہوتی ہے ہاف کے جی کے قریب تو وہ ڈالی ہے اب جناب اس کے اندر میں کچھ بادام جو ہے نا وہ ویسے ایڈ کر رہی ہوں پتہ کہ اوپر اوپر بادام ڈال دے نا تو جو بھی کھیر لیتا ہے نا سارے بادام اوپر سے ڈال کے کھا لیتا ہے تو میں نے سوچا کہ مکس کچھ اندر بھی ہو جائے تاکہ بادام کا فلیور آتا رہے اور اب جناب یہ لوگوں کے گھر میں بھیجنے کے لیے میں نے سرونگ بال نکال لیا ہے یہ سرونگ بال مجھے دیکھ کے میری امی کی یاد آگی جب میری شادی ہو رہی تھی نا تو امی نے مجھے یہ دیے تھے تو یہ کافی دیر کے پڑھے تھے تو آج میں نے سوچا کہ اس کے اندر میں نا ڈالوں اور ٹرے کو نکال اور ہماری روایتی تنڈیشنل کھیر کو میں نے اسی طرح پیالوں میں ڈال دیا ہے اور آپ یقین کریں یہ میں اپنے مو سے نہیں بڑھائی کریں جب میں نے کھیر کو ٹیز کیا اور لوگوں کو ٹیز کروایا کیونکہ پھر میں یہاں سے لے کے ہمارے بلکل گھر کے پاس درس ہے وہاں چلی گی تھی تو ان کو بھی بہت مزا آیا آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے انسٹا پہ مجھے فولو کریں اور ٹک ٹوک پہ بھی میری ویڈیو ہے دیکھ مجھے فولو کریں گی